بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرال کینڈی ڈیڈیٹس ہفلی اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا ڈیر سٹوڈن آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے موٹروے پولیس میں جوبز پر اپلائی سے لے کر آپ لوگوں کے فائنل فس سیلی تک تمام تر چیز ہم ڈسکس کریں گے تو یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا پارٹ نمبر ٹو ہے پارٹ نمبر ٹو میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کمپلیٹ تمام تر ڈیٹیلز شیئر کر دی تھی اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس ویڈیو کے انڈ میں بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا یہاں تک ہمارا جو ہے وہ تمام تر سکیل ٹیسٹ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو انٹرویو کے سلیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے میڈیکل کے تمام تر جو ریپورٹس تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھی تھی کہ یعنی ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کے میڈیکل ان کے باقی انٹرویو ان کے تمام طور جو سکیل ٹیسٹ ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو فس ویڈیو کے اندر پروائیڈ کر دی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں اسی کا پارٹ کو ہم یہاں سے آگے کانٹینیو کرنے والے ہیں جس کو کہا جاتا ہے پارٹ نمبر سیکنڈ ہے اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ اے ٹو زیڈ انفارمیشن ہم وہی سے آگے کانٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ پولیس کے لیے اور یہ واقعی امپورٹنٹ کوسٹنز بھی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے اس میں جو جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اس میں نمبر بان کے اوپر آپ کا اوریجنل سی این آئی سی ہونا چاہیے یعنی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے تو اس نمبر کے اوپر آپ لوگ کے پاس آپ کی رول نمبر سلپ ہونی چاہیے جس وقت آپ لوگ انٹرویو یا آپ لوگ ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے تو آپ لوگ کے پاس آپ کی اوریجنل رول نمبر سلپ ہونی چاہیے رول نمبر سلپ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نیشنل جوب پورٹل کی ویب سائٹ سے یا آپ لوگ کسی وقت بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کی جو ویب سائٹ ہوگی جس کے تھوہ آپ لوگ نے آن لائن اپلائے کیا ہوگا جب ان کے رول نمبر آ جائیں گے تو وہاں پر یہ اپنے رول نمبر اپلوڈ کریں گے آپ لوگ نے وہاں پر اپنا سی اینائی سیپوٹ کر کے وہاں سے نکALنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ از انشاء اللہ میں آپ لوگوں کو demoérer کرتا رہوں گا آپ لوگوں کو دی مسائل اور پی آرسی ٹھیک آپ لوگوں کو جو dismissائل ٹیسٹر کرتا ہے اور جو آپ لوگوں نے آرک ہے پی آرسی آپ لوگوں نے وہ ساتھ لے کر جانی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی متر کی انٹر کی کی گریجویشن کی آہ اس хочешь جو بھی اپنو کی ایجوکیشن ہے چاہے آپ لوگوں کی میٹرک ہے انٹر ہے گریجوشن ہے جس چیز کے چیز کے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈپلوما ہے فردر ٹھیک ہے کسی چیز کے ڈپلوما وہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پر ساتھ منچن کر لینا ہے نمبر نیکسٹ ہمارے پاس سکس پاسپورٹ سائز پکچر آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے پاسپورٹ سائز کے پکچر آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ لینی ہے میڈیکل رپورٹ آپ لوگوں کی بھی اپنے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں کی لازمی ہیں باقی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی ٹریننگ کورس کی تو ٹریننگ کورس جو آپ لوگ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بیسک ایک ٹریننگ کورس دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے ہی ٹھیک ہے جس میں بس فرسٹ نمبر کے اوپر آپ کا بیسک لائف سیونگ سٹکر ٹھیک ہے جس میں آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتے گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنی سیفٹی برقرار ڈیورنگ ڈیوٹی نمبر ٹو کے اوپر فرسٹ ایڈ اینڈ ریسکیو نمبر ٹو کے اوپر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ ایڈ آپ لوگوں نے کس طرح دینے امرجنسی کے صورت میں نمبر تھری فائر فائٹنگ ورک سیفٹی کام کرنے کے دوران آگ لگ جائے تو آپ لوگوں نے کس طرح سیفٹی سیفٹی کے لیے تحتی تدویر کرنی ہے شوٹنگ ورک سیفوٹے پر فائر شوٹنگ کورس جو پوزی ما بارہ جاتا ہے یہ تمام لوگوں کے لئے آپ کو موٹروبی کے لیو میں جو برتیا ہوتائیں انکو کرائے جاتا ہے ٹکنیکل کورس آن یوز آف مائک اکویپنٹ ٹھیک آپ لوگ کو ٹکنیکل کورس کروائے جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کو تمام تار جو الادوں ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا بتائے جاتا ہے کہ کس چیز کو آپ لوگوں میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے چاہے وہ فوٹوگرافر ہے چاہے وہ میڈیکل نرس ہے تمام سلسلوں کو اپریٹ کرنے کے لیے چاہے وہ لڈی سی ہے یا یو ڈی سی شارٹ کورس آن ایس او پیس فنکشن آف نیشنل ہائی وی این موٹر وی پولیس ٹھیک ہے آپ لوگ کو شارٹ کورس کروائے جاتے ہے ایس او پیس کے ٹھیک ہے جی آپ لوگ احتیاطی تدبیر کے لیے جو موٹر وی پولیس کے جو جو اس کے علاوہ جتنے بھی باقی تمام در پروسیجر ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو کورس کروائے جاتے اور ٹریننگ دی جاتی ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں اس میں بہت چیز اپلوں کو جو ہے بینیفیٹس اور تمام طرح چیزیں ملتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادر اس میں کیا کیا چیز اپلوں کو ایکسٹر ملیں گی اچھا پہلی جو اس میں چیز ہے جی پینشن ایبل جوبز کنٹینیو ٹیل ٹو سکسٹین یہ ساٹھ سال تک پہلی بات آپ لوگ کی والی جو جوب ہے یہ میں سلسل کنٹینیو رہے گی نمبر ٹو اس میں جو ہے آپ لوگ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ لوگ کو یہاں پر فری ملتا ہے نمبر تھری کے اوپر آپ لوگ کو سیلف ایکوڈیشن آپ لوگ کی اپنی جو ذاتی رہائش ہے وہ آپ لوگ کو بالکل یہاں پر فری آف کاسٹ ملنے والی ہے ٹھیک ہے جی کھانا پینا رہائش آپ لوگ کی بالکل فری ہوگی نمبر فور کے اوپر ہاؤس ہائرنگ آپشن ٹھیک ہے اگر آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ کی شادی ہوگی ہے آپ لوگ میرٹ پرسن ہیں تو آپ لوگ کو یہاں پر ہاؤس بھی ہائرنگ کرنے کے لیے ملتا ہے یعنی آپ لوگ اپنے فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر سیکس کے پر ہے ڈیوٹیز اون ڈسٹرک اینڈ آل اوردہ پاکستان آپ لوگ کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں یا تو آپ لوگ اپنے ڈسٹرک اپنے ریجن میں ہو سکتی ہیں یا پوری پاکستان میں آپ لوگ کی ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر نیکسٹ ہم بات کریں اگر آپ لوگ کو اس سے کئی بیسٹ جوب کہیں آپ لوگ کو اپروچنٹی ملتی ہے تو آپ لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اینسٹی مل جاتی ہے ٹھیک آپ ریزائن کر دے سکتے ہیں آپ دوسری جوب کو جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ کا یہ والا ایکسپیڈنس پر اس میں کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں میچل ٹرانسفر سروسز آپ لوگ کو یہاں پر جو ہے وہ برابری کے ایکسام ہو کے ملتے ہیں پروموشن کے نیکسٹ اگر ہم ڈیوٹی کی اور ٹریننگ کی بات کریں تو ٹریننگ ان کی جو ہوتی ہے وہ سکس ٹو نائن منت کی ان کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ کورس الگ سے کروایا جاتا ہے میکسیم جو ٹائم لگتا ہے وہ سکس منت ہی لگتا ہے موسٹ آف تا ٹائم سکس منت ہی ٹریننگ ہوتی ہے باز ٹریننگ اگر کوئی ایشیو ہو تو ایک دو مہینے اوپر یا نیچے بھی کر لیتے ہیں ان کیس اف امرجنسی ڈیوٹی آپ لوگ کے اپنے ڈسٹرک میں اپنے ریجن میں یا آپ لوگ کی پاکستان کے کسی بھی جو ہے وہ نیشنل ہائیوے موٹر وے پولیس کے مقام پر لگائی جا سکتی ہے کسی بھی کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اپنوں کو پرسیجر تھا اس کے لیے اگر ہم بات کریں ان کی سیلری کی تو سیلری کے حالے سے بہت زیادہ کینٹ ڈیٹوں کی بار بار ڈیمانڈ آ رہی تھی جو لوڈوین کلر کے لیے جو سیلری ہے وہ تقریباً ہزار چھ سو ستاسی روپے بیسک بن رہی ہے اور اپرڈوین کلر کے لیے جو ہے سیلری ہے وہ چھپن ہزار نو سو نونانوے اسسٹنٹ کی جو سیلری ہے وہ ستر ہزار کے قریب ہے سٹینو سٹینو ٹائپسٹ کی جو یہاں پر سیلری ہے وہ تقریباً ففٹی نائن تھاؤزن کے قریب ہے ٹھیک ہے جی فوٹوگرافر کے سیلری کے بات کی جائے تو ففٹی ایٹ تھاؤزن ہے جبکہ فیلڈ اسسٹنگ کی جو سیلری ہے وہ ففٹی ٹو تھاؤزن ہے پیرامیڈیل سٹاپ کی جو سیلری ہے وہ ففٹی تھاؤزن ہے ٹھیک ہے جی یہ اگزیکٹ اس کے اس سے دو چار ہزار آگے پیچھ آپ لوگ کی سیلری ہو سکتے لیکن آپ لوگ کی تقریباً ہرموسٹ آپ لوگ کی سیلری یہی ہے یہ ہاپ فل کے تمام طرح چیزیں آپ لوگ کو کلیر ہو چکے ہوں گی ملتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو میں اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گے چینل روف لرننگ اللہ حافظ